بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر ایک سو پچیس ویکارڈ کر رہے ہیں آپ کے لئے اس سے پہلے گزشتہ لیکچرز میں ون پوئنٹی فور تک ہم نے بہت سارے سبجیکٹ کور کیے ایسے کا پورا پلے لسٹ موجود ہے باقی سبجیکٹ کو بھی ہم نے کور کیا کرانٹا فیر بھی ابھی باقی ہے اسلامیات کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے انٹرڈکشن ٹو اسلام کنسیپٹ آف اسلام یہ سارے ٹاپک پچھلے اسلامیات کی پلے لسٹ میں موجود ہیں یہ اسلامیات کی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سات ٹاپکس ہیں یہ پہلا ٹاپک ہم نے کور کر لیا اس پہلے ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہم نے متعدد کوئی تقریباً کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کی ان کے پورشن بنائے اور ملٹی پل ویڈیوز ریکارڈ کی اس ٹاپک جو ٹاپک نمبر ون ہے اس کو کمپلیٹ ہم نے کور کیا ہے اب آج ہم شروع کر رہے ہیں ٹاپک نمبر ٹو اور اور اویسلی ویڈیوز ریکارڈ کیا ہے اس ٹاپک سٹڈی آف سیرہ آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپااند ہیم ایز رول مادل فار انڈیویجوال فار ڈیپلومیٹ فار ایجوکیٹر فار میلٹری سٹیٹیجیسٹ فار پیس میکر یہ پانچ کمپوننٹس ہیں ان کو ہم کور کریں گے آنے والی ویڈیوز میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ایک طرح کا انٹوڈکٹری ہوگا یہ میں بات بتا دوں کہ مجھے کافی ٹائم لگا ان لیکچرز کو کمپائل کرنے میں ابھی بھی ان پہ کام جاری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک تقاضہ ہے جب میں اس ہستی کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک تو مقصد یہ ہے کہ میں نے لیکچر ریکارڈ کرنے ہیں اور دوسرا ایک مقصد جو میرے ذہن میں یہ بنا وہ یہ تھا کہ اس ہستی کے بارے میں پڑھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور اس سے ان کا جو صیرت النبی ہے ان کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا بھی چاہیے تو میرے لیے ایٹس ایلف یہ بہت بڑا لرنگ ایکسپیرینس تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سٹڈی کرنا یہ سٹڈی ابھی جاری ہے تو اس محبت کے اثر میں میرے لیے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے اپنے لیکچرز کو بریف بھی رکھوں کنسائز بھی رکھوں اور ان کے لیے ان کو وہ تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ بریوٹی کے ساتھ پہنچاؤں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ بہت کمپریہنسیو ہے بہت جامع ہے ان دو پر بہت کچھ لکھا گیا مگر بھی بفقرین نے کتابیں لکھی اور بہت دا میٹریل موجود ہے تو جو ہمارے کورس ریلیمنٹ ہے اس کے بارے میں ریلیمنٹ رہے کہ میں نے ایک ہمبل سی کوشش کی ہے مجھے نہیں پتا کہ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہوں گا لیکن یہ میری ایک کوشش ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف سورس سے میں نے یہ میٹریل لیا ہے ہوفولی آپ کو یہ یہ جو ایک کمپریہنسیو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آپ کو کسی ڈیگر سورس کی بہت کم ضرورت جو ہے وہ پڑے گی اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس ٹاپک کے بارے میں جو کسٹن پوچھے کہ وہ اس طرح سے تھے ملٹری سٹریجی کے بارے میں کسٹن آئے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مغربی مفقرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ایک نام ہی یوز کیا ہے یعنی محمد تو اگر آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ بریکٹ میں پیس پی اپان ہم یا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھنا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا قصہ ہے and then CSS 2022 میں question آیا explain the doctrine of prophethood and its importance in human life then describe حضرت محمد peace be upon him as a prophet of peace for the contemporary transnational world then discuss the status and grade of tolerance and forgiveness in the light of the in the life of the holy prophet peace be upon him give a general estimate of the holy prophet's character in the battlefield as a commander so in the 18th century question آیا the holy prophet peace be upon him is the prophet of peace and safety explain with arguments 17th century question آیا elucidate how the prophet of islam peace be upon him exemplified him as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with persons jews and christians peace be upon him question آیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ what is the essence of prophethood یہ introductory lecture ہے اس کے بعد ہم اپنے جو ٹاپک کو ڈریکٹلی بیان کریں گے حلد لائف is practical ڈیمانسٹریشن آف اللہ's ڈیچنگ ڈینسٹریکشن اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات اپنی ڈینسٹریکشن اپنی رہنمائی قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک کے ذریعے پہنچائی قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے دین کا جو کام ہے وہ کیا مثلاً پہلا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو محفوظ کروانا لکھوانا آیات کو ریپیٹ کرنا آیات کو تلاوت کرنا یعنی قرآن مجید کی ہو بہو جو ٹیکسٹ ہے اس کو محفوظ کیا گیا اس کو پروپیگیٹ کیا گیا سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگز ہیں احادیث ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ سے جاری ہوں اور تھرڈ آپ کے ایکشنز ہیں تو قرآن پاک ایک سورس ہے سنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایکشنز ہیں اور آپ کی سینگز ہیں جو کہ سنہ کہلاتی ہے پرانے پاک میں متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی جتنے بھی نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کہتے تھے اور جو کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ریل لائف پرابلم پیش آئے جو سیٹویشن سامنے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان پرابلم کو فیس کیا ان کے سلوشن کیسے نکالے اور ان کے بارے میں کیا گائیڈنگ پرنسیپل دی ہے یہ ہے ایس اینس آف رافٹ ہود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یا اپنی کتابیں جو نازل کی وہ اپنے نبیوں پہ نازل کی لیکن ساتھ ساتھ وہ نبی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے طور پہ انسانوں کے درمیان رہے اور انہوں نے اپنے ایکشن سے ہی دین کو اور اپنی سینگ سے دین کو اکسپلین کیا اب قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں سورہ الاسرا یہ سورہ نمبر سیونٹین ہے آیت نمبر نائنٹی فور and nothing has prevented people from believing when guidance comes to them except their protest has اللہ sent a human as a messenger جتنے بھی نبی تھے وہ انسان تھے وہ ان کی اگر مخلوق کی بات کریں تو انسان تھے وہ بشر تھے اور یہ قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہے اگر آپ انگلیس چار سیشن کی بجائے arabic text بھی لکھنا چاہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے آپ چند آیات ہیں مقصود آیات ہیں ان کو یاد کر لیں حفظ کر لیں اور ان کو آپ Arabic text بھی لکھ سکتے ہیں لیکن Arab لگانے سے گریز کریں اس لیے کہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اس میں غلطی کی چانسز بھی ہوتے ہیں لہذا لہذا اگر 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 کورٹ کرنا ہے تو آپ اراب کے بغیر Arabic ٹیکس لکھیں اس میں خاص احتیاط کرنی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ٹائم لائن ہے لائف سپین کی آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات جو ہے وہ پانچ ستر عیسوی میں ہوئی اور کچھ مہینے بعد کچھ ٹائم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں برت ہوئی پانچ ستر عیسوی بارن ریبیو لول کچھ نو ریبیو لول بھی کہتے ہیں پھر کوئی جب آپ چھ سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت عامنا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا انہا کا انتقال ہوا آپ کے جو دادہ ہیں حضرت عبدال مطلب ان کی ان کا انتقال پانچ سو انہاسی میں ہوا جب آپ کی عمر آٹھ سال تھی آگے ایک ٹیپوگرافیکل مسٹیک ہے کیونکہ آپ کے دادہ جان کی ڈیتھ جو ہے وہ آٹھ سال کی عمر میں یعنی آپ کی عمر اس ٹیم آٹھ سال تھی جب آپ کے دادہ کی ڈیتھ ہوئی پھر کچھ چار سال بعد نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سریعہ کے سفر پہ گئے تب آپ کی عمر بارہ سال تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی پانچ سو پچانوے عیسوی میں جب آپ کی عمر عمر مبارک پچیس سال تھی آپ کی عمر جب چالیس سال تھی تو پہلی وحی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے تین سال بعد چھے س سال آپ نے تبلیغ اسلام شروع کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً کوئی انچاس سال کے قریب تھی کہ جب آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ انہو کا انتقال ہوا عسرہ این مراج یہ واقعہ چھے سو بیس حسوی میں پیش آیا جب آپ کی عمر پچاس سال تھی چھے سو بائیس حسوی میں آپ نے جو حجرت مدینہ ہے یہ ہوئی عمر آپ کی پاون سال تھی بدر کی جنگ جو ہے چھے سو چوبیس حسوی میں ہوئی دو حجری تھا سترہ رمضان یہ تاریخیں بہت اہم ہیں یہ اہم سے یوز میں پوچھے جا سکتے ہیں نبوت کے تیسرے سال نبوت کے آہ ہجرت 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 کے تیسرے سال چھے سو پچیس عیسوی میں اہد کی جنگ ہوئی آپ کی عمر پچپن سال تھی اور ہجرت کے پانچمیں سال چھے سو ستائیس عیسوی میں جنگ خندق ہوئی اور مدینہ کا محاصرہ ہوا آپ کی عمر ستاون سال تھی ہدیبیا کا معایدہ جو ہے ٹریٹیا ہدیبیا ہوا چھے ہجری میں اور سال تھا چھے سو اٹھائیس عیسوی آپ کی عمر اٹھاون سال تھی چھے سو تیس عیسوی آٹھ ہجری بیس رمضان مکہ فتح ہوا آپ کی عمر ساٹھ سال تھی چھے سو بتیس عیسوی آپ نے آخری جو خطبہ ہے خطبہ حجی تل ودا وہ ہوا اور چھے سو بتیس عیسوی میں آپ کی جو انتقال ہے وصال ہے وہ چھے سو بتیس عیسوی میں ہوا یہ آپ کا لائف سپین ہے ترس سال آپ کا لائف سپین ہے تو یہ تھا سیرت النبی کا محصر سا تارف لیکن یہ سیرت النبی سے زیادہ ہم نے آپ کی ٹائم لائنگ کو پر نظر دالی ہے اب ہم اگلے لیکچر میں جو کہ ہمارا پہلا پر پر لیکچر ہوگا اس ٹاپک کا اس کی اوپر ہم نیچ لیکچر میں دالیں گے بات کام آئیں گے اور میرے خیال میں یہ نوٹس آپ کے لئے سفیشنٹ ہیں جو میں آپ کو آگے پیش کروں گا پچھلے جو میں نے انفارمیشن دی ہے ان کے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں ان فیکٹ یہ بنے بنائے نوٹس ہیں آپ کے لئے اور بہت دار سرکس کے بعد آپ کے لئے آپ کے کے لئے 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 اللہ حافظ